سلام علیہ وسلم بیٹھنے میں یوڈیو چینلز بیری سمگر امید کرتا ہوں آپ سب ادار سانگے میں بھی الحمدللہ اللہ کے قرم سکتے ہیں آپ سب کی دعائیں ہیں آج ہم بیسک علیجیس وڈے پیداکشن دے رہے ہیں یہ ایک طور زردہ دس اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مطلب کی یہ مارکہ ہے جو کہ پاکستان نے اچھیو کیا ہے ایپس ایکسٹینج جو ہے موڈیفائیڈ آپ کہہ سکتے ہیں مطلب کہ ایک اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے اسی کے لیے لیٹر یہ وڈیو ہے وڈیو جو ہے یہ ڈیسکرز پاکستان کے وڈیو ہے تو آپ کو اس وڈیو کا جو لنک ہے وہ میرے ڈیسکرپشن میں جائے گا تو آپ کے ایک وڈیو کر سکتے ہیں اور ان کے چینل کو سبگ کر سکتے ہیں یہ کافی زبردست کس نے کا کنٹنٹ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں خاص طرح پر پاکستان کو لی کر کافی مطلب کہ بڑا زبردست ان کا کنٹنٹ ہوتا ہے اور اچھی چیزوں کو یہ ایکسپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو ٹیٹسکرپ طرف چلتے ہیں پاکستان یہ فورس فائٹر جیپ ایف سکتے ہیں نیو موڈیفائیڈ بلاک ایٹومیٹک پاور پاور آف بہاکار بھی تو شارٹ کرنے سے پہلے وڈیو شارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریبیشت ہے جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا وہ لائک کر دیں اور جنہوں نے میری چینلو کو سن پھرائیڈ کیا اُن سے میری بیٹس لائ길 چینلو تو سپرائیب بھیجے گا اور میری دیکھنے کے لئے白 Kl coordin کو املٹ پھارا کرنا پڑے گا تاکہ میں آپ کو میری بھی ایک اپنین جو ہایا وہ اپ کسیں گے دیکھ سکیں اور اپنی اپنین جو ہے وہ آپ لوگ نے قمیل ٹیٹسکرمے ضرور بتانوئے اور نیچڈ جس وڈیو پہ اپ ریکشن چاہتے ہیں آپ کومنٹس بتائیے کے لئے ہم آپ کو ضرور کوشش کرنگا کہ اس کومنٹس کے اوپر آپ کو مدلت دور آئے آپ کے عمل ترامت کرسکتے ہیں تو چلیں وڈیو کو ساکھ کرتے ہیں ملک کی بقا اس کی عسکری صلحیت پر منحصر ہوتی ہے پاکستان کی برری بحری اور فضائی افواج نے ہمیشہ ملکی دفاع میں اپنا کردار نبھایا ہے پاک فضائیہ کا شمار دنیا کی بہترین اور باصلحیت فضائی افواج میں کیا جاتا ہے پاک فضائیہ کی سنہری تاریخ اور کارناموں کو اجاگر کرنے اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لئے پی اے ایف میوزیم کراچی کلیدی کردار ادا کر رہا ہے یہ میوزیم شہرہ فیصل پر موجود ہے جس کا قیام انیس سو نوے میں عمل ملایا گیا میوزیم کو سال انیس سو نینانوے سے دو ہزار چار کے دوران مختلف زاویوں سے وسط دی گئی جس میں نہ صرف فضائیہ سے متعلق مختلف ادوار کا احطہ کیا گیا بلکہ میوزیم میں آنے والوں کے لئے سہولیات میں بھی اضافہ کیا گیا میوزیم میں قیام پاکستان کی تاریخ درج ہے اور قیدعظم محمد علی جنہ کے زیر استعمال رہنے والے تیارے کو بھی سجایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ باگ فضائیہ میں مختلف ادوار میں شامل رہنے والے لڑاکہ تیاروں کو بھی رکھا گیا ہے جن میں ایف سکسٹین، میراج، ایف سکس، ایٹ ونٹی سکس انویڈر سمیت آج کے دور کے جدید تیارے بھی شامل ہیں انیس سو پیسٹ کی جنگ سے لے کر آج تک دشمن کے گرائے جانے والے تیاروں کی باقیات کو بھی میوزیم کا حصہ بنایا گیا ہے ان تیاروں میں بھارتی فولاند گنات، افغانی مگ ٹونٹی ون اور دو ہزار انیس میں گرائے جانے والا ابی نندن کا جہاز بھارتی مگ ٹونٹی ون بھی رکھا گیا ہے ساتھ ہی ابی نندن کا رکھا گیا مجسمہ بھی باق فوج کے کامیاب آپریشن سویفٹ ریٹارڈ کی یاد تازہ کرتا ہے باق فوج کے تمام تیاروں کے چھوٹے چھوٹے میڈلز، بیجز اور خصوصی تمغے بھی گیلری کی زینت ہیں جبکہ فضائیہ کے مختلف یونی فارمز بھی آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں پاق فضائیہ کی قربانیوں کی تصویری شکل گیلری ہال میں دکھائی دیتی ہے اس میں نہ صرف شہدہ کی تصاویر نمائی ہے بلکہ فضائیہ کے سربراہان کی تصویریں بھی دکھائی دیتی ہے یہ کوئی ائر بیس نہیں جہاں آپ کو اتنے سارے تیارے ایک ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں بلکہ یہ جہلم کے گاؤں ہڈالی کے رہاشی پچاس سالہ بشارت محمود کی زیلڈنگ کی ورکشپ ہے بشارت محمود نے پاکستان ائر فورس میں شامل لڑاکہ تیارے ایف سکسٹین کے موڈلز سیاہ کیے ہیں جن کو دیکھ کر اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ اسی تیارے ہیں یا ان کے موڈلز بشارت محمود نے پاک فورس سے محبت کے اظہار میں مشہور جڑ تیارے کے موڈلز سیاہ کیے ہیں بشارت محمود کا کہنا ہے کہ وہ جلد ان تیاروں کو نماش کے لیے پیش کریں گے دور دراز علاقوں میں ان تیاروں کی دھوم مچ گئی ہے اور شاکین یہیں دیکھنے کے لیے ورکشاپ کا رکھ کر رہے ہیں پاکستان میں جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں دیکھا ہے میں نے تو بہت پسند ہے اور لوگ کا انتساند آسی ہے ساڑھے بوش ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ٹیکنکلی کمپیٹو ایوریویر ایک اصلا کی انہوں کی پرموڈ کرنے والا اصلا کی چہینا آور سیز آلائے کی اتھائے بجے کی مدد کرنی چاہینا ہے ٹیلنٹ کے پرموڈ کرنی ہے تو کرنی ہے شہریوں نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے ہنرمن پاکستانیوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد ایسے کاموں میں دلچسپینیں نوجہ یہ واقعی ایسا ہی ہے اور اس میں گورنمنٹ کو اپنے حصہ ڈالنا چاہیے آپ میں وہ پتہ بھی ہے یہ سب جو بھی اتنے کام ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ کے مطلب کے آثارٹک کے مطابق ہوتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کو سب سے زیادہ حصہ ڈالنا چاہیے ان کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں جو بھی ایک مطلب کے منفرد کام کرتا ہے جس میں پاکستان کی ملک کے مطلب کے شام بڑھتی ہے تو اس کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہن کو ایک اچھا مطلب کے سپورٹ کرنے چاہیے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کا اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سکتاب کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیمیر کا خیال رکھے گا اللہ حافظ